لندن میں اسرائیلی سفارت خانے کے باہر ہزاروں افراد نے اسرائیل کی فلسطینی علاقوں پر بمباری اور مسجد اقصہ کے واقعات پر احتجاجی مظاہرہ کیا اس مظاہرے میں مختلف مذاہب اور مختلف رنگ و نسل سے تعلق رکھنے والے ہزاروں افراد نے شرکت کی لندن کے علاقے کینزنگٹن میں اسرائیلی سفارت خانے کے باہر سٹیج لگایا گیا جس پر مختلف سیاسی و سماجی شخصیات ممبران برطانوی پارلیمنٹ اور عوام کی کثیر تعداد شریک ہوئی مظاہرے میں شرکت کرنے والے افراد نے فلسطینی جھنڈے پلیکارڈ اور فری فلسطین کے بینرز اٹھا رکھے تھے ان بینرز پر فلسطین کے عوام سے اظہار ایک جہتی کے نارے درج تھے دوپہر دو بجے سے شروع ہونے والا یہ احتجاج شام چھے بجے تک جاری رہا اس دوران سینٹر لندن اسرائیلی سفارت خانے اور مظاہرین کی حفاظت کے لیے سخت ترین اقدامات کیے گئے تھے اطراف کی سڑکوں پر پولیس تائینات کی گئی اور مظاہرین کے لیے مختصر روٹ پر ٹریفک کی عام درفت بھی موت تل کر دی گئی حفاظت نے اقدامات کو یقینی بنانے کے لیے فضا میں پولیس کے ہیلیکپٹرز بھی گشت کرتے رہے تاکہ کسی بھی ناخشگوار واقعہ سے نبٹنے کے لیے فوری طور پر اقدامات کیے جا سکے اسرائیلی سفارت خانے کی حفاظت کے لیے پولیس نے رکاوٹیں کھڑی کر رکھی تھی اسرائیل کی جاریت کے خلاف لندن کے علاوہ برطانیہ کے دیگر شہروں برمیگم مانچسٹر لیڈ اور بریڈ فورڈ میں بھی مظاہریں کیے گئے اسرائیلی جاریت میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے گزشتہ روز اسرائیل کے 160 ڈڑا کا تیاروں نے 40 منٹ میں فلسطین کے 150 مقامات پر میزائل داغے اسرائیلی جاریت سے اب تک 31 بچوں اور 19 خواتین سمیت 119 فلسطینی شہید اور 850 زخمی ہو چکے ہیں لندن میں ہونے والے مظاہرے میں مختلف تنظیموں کے جانب سے لیگل ابزورز بھی تائنات کیے گئے تھے جو صورتحال کو منیٹر کر رہے تھے محمد رفیق مغل جے کے نیوز لندن محمد رفیق